محبت سے بیٹھ جائیے دروش شریف پڑھئے اللہ توجہ کیجئے گا عزرات پوری قوت سمات میری گفتگو پہ مرکوز کیجئے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا حلتہ جی دورت بطن تو تکوہا اگر تیرے پاس ایک غلام ہو تو آزاد کر دو تیرا گناہ معاف ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کیا یا رسول اللہ بہت زیادہ غریب ہو اور غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پیارے مصطفیٰ نے دوسرا قانون نافذ فروایا حلتہ جی دورتو آم ستین مسکینہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو تیرے ایک روزے کا کفارہ آدھا ہو جائے گا یا رسول اللہ بہت زیادہ غریب ہو ساتھ فقرہ کو مساکین کو کھانا کھلانے کی میرے پاس صلاحیت نہیں استطاعت نہیں تو پیارے نبی نے دوسرا قانون نافذ فروایا حلتہ جی دورتہ سو مشہرینی متتابعین تو ساتھ روزے مسلسل رکھ لو ایک روزے کا کفارہ آدھا ہو جائے گا عرض کیا یا رسول اللہ تیس دنوں کا روزہ درمیان میں یہ بات واقع ہو گئی بھلا ساتھ روزے کیسے رکھ سکتا ہوں آقا اس کی بیس نے تاعت نہیں تو فرمایا بیٹھ جاؤں اب توجہ کیجئے گا جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا آپ پہنچا چکا ہو اور آپ پہنچ چکے ہیں سائل بیٹھا ہوا ہے ایک شخص نے خجور کا ٹوکرہ پیارے نبی کی بارگاہ میں حدیتاً پیش کیا پیارے نبی نے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا آئینہ سائل وہ سوال کرنے والا آدمی کا ہے عرض کیا آقا میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پر قربان آقا میں حاضر ہوں تو پیارے نبی نے فرمایا یہ خجور لے لو اور مدینہ شریف کی گلیوں میں جا کر دیکھو زیادہ مسکین ہو سب سے زیادہ محتاج ہو اس غریب کو یہ خجوریں دے دینا تیرا کفارہ عدا ہو جائے گا بولے مشکرہ کر سبحان اللہ ذراعور پیداری کے ساتھ ہاگ اٹھا کر سبحان اللہ آقا نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ غریب ہو اس غریب کو یہ خجور دے دینا گناہ ماف ہو جائے گا صحابی نے عرض کیا آہ 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 افقرہ امینی یا رسول اللہ آہ یا رسول اللہ کیا میں خود سے زیادہ غریب کو دوں کیا میں خود سے زیادہ مہتاج کو دوں تو آپ اپنے صحابی کو مدینہ شریف کی گلیوں میں بھیج کر یہ معلوم کر لیجئے کہ مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا مشکین کوئی نہیں ہے مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے فضاہی کا رسول اللہ سرکار سن کر مشکرانے لگے اور ایک گل نباز تبا سن کے ساتھ فرمانے لگے اطعیم ہوں احلاق جب سب سے زیادہ غریب تم ہو تو کھو جور اپنے ہی گھر لے جاؤ اپنے بال بچوں کے ساتھ مل کر تم ہی کھا لینا تیرا گناہ معاف ہو جائے گا اے سنی بھائیو توجہ کرو عالی حضرت بازل بریلوی نے جو عقیدہ دیا ہے اس عقیدے کو صحابی کے عقیدے سے ملاؤگے تو یقیناً آپ اس رتیجے پہ پہنچو گے تو کہ عالی حضرت کا عقیدہ صحابی کے عقیدے کا نام ہے وہی عقیدہ ہے جو صحابی کا عقیدہ تھا آقا نے پربائے پال بچوں کے ساتھ مل کر کھا لینا حق تو یہ تھا قرآن پاک میں آیت نازل ہو جاتی کہ اے محبوب میرے فیصلے سے ہٹ کر اپنا فیصلہ کیوں کر رہے ہو لیکن قرآن میں ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی قرآن کا حکم ہے کہ غلام آزاد کرو یا ساتھ وزے رکھ لو یا ساتھ وزکینوں کو کھانا کھلا ہو لیکن پیغمبر اسلام نے قانون ساز مصطفیٰ نے حاکم اردو سمابات نے سید الفوسہ آقا نے اپنی طرف سے قانون بنایا بچوں کے ساتھ مل کر کھوجو رہے تم ہی کھا لینا تیرا گناہ ماف ہو جائے گا اگر دے بندی کا عقیدہ صحیح ہوتا وہاں بھی کا عقیدہ صحیح ہوتا تو قرآن میں آیت نازل ہوتی کہ محبوب میرے فیصلے سے ہٹ کر اپنا فیصلہ کیوں کر رہے ہو لیکن قرآن میں ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی بلکہ قرآن پاک خود پہلے سے اعلان کر رہا ہے فلا بربی کا لا یو منونہ حتی یو حق بو اے محبوب اس وقت تک کہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا فیصلہ مان نہیں لیتا ہے تسلیم نہیں کر لیتا ہے اے آل انڈیا مفتی آزم ان کانفرنس میں آنے بھالو آل حضرت اور مفتی آزم عید کا یہ پیغام دختی دل پر لکھ کر لے جاؤ سرکار کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو خدا کا فیصلہ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اب فازلِ بریلوی اچھے رزا پیارے رزا سچے رزا ہم سب کے رزا امام احمد رزا کا یہ شیر آپ خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں وَخُدَا خُدَا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں بے ان کے باس دے کے خدا کچھ آتا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لہٰذا خوشقیتہ سابعی علی کی ذلفقار لو عمر کا اقتدار لو حسن کا اعتبار لو حسین کا شیار لو لو وقار لو قرار لو مجہدین قطار لو نیسال شاندار لو قدیم یادگار لو ابھی تو نوجوان ہو محمدی پیام لے حتیمِ کعبہ تھام لے فضیلتیں تمام لے سلام لے کلام لے دلہوری کی جان لے بہادری کی کان لے رضا کہاں تھام لے ابھی تو نوجوان ہے ابھی تو نوجوان ہے نمازوں کی تابندی ضروری ہے والدین کی خدمت ضروری ہے درو قادر چھوٹوں کے شفت ضروری ہے علماء کا احترام ضروری ہے احمد رضا کی شمہ فروضہ ہے آج بھی کلمہ پڑھئے بلند دعوی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ